موسیقی نمسکر میں ہوں علی عباس تیز رفتان نیوز میں آپ کا سباغت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں پر مطرح لوگ سواسے گھٹھ منتر کے پرتیاسی بہتی سممان کے یوگیا آدھڑ یہ کمر نریندر سنگی آئے اور بسال جن سوا کو سممودت کریں آدھڑ یہ کمر نریندر سنگی اور آپ سبھی ساتھیوں سے میرا انڈوز ہے چونکہ وہ مطرح لوگ سواسے گھٹھ منتر کے پرتیاسی ہیں تو ان کو یہ ایساس ہو جائے کہ ہجاروں کی سنکھیا میں لاکھوں کی سنکھیا میں جو حجوم ہے کار کرتا ہوں کا وہ ان کے سمرتن میں ہے جو در تعلیہ بجا کر کمر نریندر سنگی کا سممان کریں دنباز آدھڑ یہ کمر نریندر سنگی آئے ادریس بھائی جو جمنہ پار سے آئے ہیں چھوٹی منچ پر اپنا شخص گھڑ کرنا ہے آدھڑ یہ کمر نریندر سنگی ادریس بھائی مانگلام بھگوان وشنو مانگلام گر دھجتا مانگلام بھندری کارکشا مانگلام آیا تنوہری گرور بھرمہ گرور وشنو گرور دیو مہشورا گرور ساکشات پرپھرمہ تسوائی شروع گرور وی لما منچ پر اپستے ہمارے آج اس منچ کو ششو بیت کر رہے پنڈے شام سندر شرمہ جی راجکمار راوٹ جی چطور صاحب مندکان علی صاحب اور ہمارے گردو بھائیہ جو آپ کے یہاں کے استیاشی ہیں اور سمست ہماری آگرہ منڈل اور بریج پردیش سے پدھارے ہوئی پوجا کے یوک سرداری سمبانت کارکرتا ماتاو بہنو لوچوان ساتھی اور پیارے بچوں مجھے یہ سوابھاک آج چودری عجید سنگ جی یوک اہدر سمرات جینس چودری جی اور گٹھ بندن کی بہن بائیواتی اور یوک مکھ منتری پور اکھلیش یادب جی کے سوابھاک اسے ملا ہے میں کن شبدوں میں اس دینوں دلوں کے گٹھ بندن کا آبھار ویقت کرو کہ آج آپ لوگ کے درشن کا مجھے موقع دیا آفسر دیا یہ آج تمہیں کا پرورتن ہے جو جھوٹے وعدے جھوٹے جملے اور جھوٹی کہانیاں گڑ گڑ کے جنتہ کو انہوں نے گبراہ کیا وہی لوگ آج ستہ پر پنے اکابج ہونے کے خواب دیکھ رہے لیکن پرورتن ہے وہ دن دور گئے جب خلیل فاکتہ اڑایا کرتے تھے آج سمیہ ہے اس شوشت دلت پچھڑے چاتیوں اور آج کسانوں کے مسیحہ چودری چرنزنگ جو کہا کرتے تھے کہ تیش کی ترقی کا راستہ کھیت و کھلیانوں میں سے ہو کر جاتا ہے تو آج ان تینوں دلوں کا جو ایک پویتر بندل ہے یہ آنے والے سمیہ میں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے کسانوں کو اور ہمارے اس دیش کی پچھڑی اور دلت مزدوروں کو بہت بڑا سندیش دینے جا رہا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس گھڑھندن کو اپنی جیت مان کر کیونکہ سمیں بہت کم ملا چھیتر میں اتنا جانے کا افسر نہیں ملا سمپونڈ پریاز کر کر بھی بہت سا چھیتر بھی اچھوٹا رہ گیا میں ان سبھی لوگوں سے کشمہ پرارتی ہوں جن لوگ کے بیچ میں میں دستک نہیں دے پایا آج پندرے لاکھ روپے جو انہوں نے گھوشڑا کی وہ گھٹکے دو ہجار رہ گئے وہ بھی دو ہجار کچھ لوگوں کو ملے ہوں گے کچھ کو نہیں ملے گاؤں میں چاہتا ہوں تو دو دو چار چار لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہاں ہم کو ملے بھائیوں کسان بھائیوں چودہ سو پیچھتر روپے کا ڈی اے پی کا کٹھا آتا ہے آٹھ سو روپے کا پٹاس کا کٹھا آتا ہے اور تین سو تیس روپے کا یوریا کا کٹھا آتا ہے دو ہجار روپے میں کسان کو بھیج نہیں چاہیے کسان کو اس کا عدکار چاہیے اس کو اپج کا مل چاہیے انہوں نے گوشنہ کی تھی اپنے منفیسٹوں میں جیسے پندر لاکھ کی کی تھی دو کروڑ روجگار کی کی تھی اسی طرح ڈاکٹر سوامی ناثن کی ریپورٹ لاغو کرنے کی بھی بات کہی تھی لیکن انہوں نے سوامی ناثن کی ریپورٹ لاغو نہیں کی آج کسان دردر بھٹک رہا ہے اپنا گہو بیچنے کے لیے آج سینٹر نہیں کھلے ابھی لیوی نہیں کھلی ہمارے جنپد میں آپ کے یہاں کیا اسی تھی ہے وہ آپ جانتے ہو یہ سرکار بھرو دی ہے پہلے بھارتی جنٹہ پارٹی بیعپاریوں کی پارٹی کہلائی تھی ہم دھیا تھے چھوٹے چھوٹے تھے تب یہ لوگ نعرے لگاتے تھے دیکھو یہ اندرا کا کھیل کھا گئی چینی پی گئی تھیل بیٹا کار بناتا ہے ماں بے کار بناتی لیکن آج وہی بیعپاری بھی دکھی ہے آج وہ بھی افسائی بھی دکھی ہے آج جو دھنڈا کرنے والا وقتی ہے وہ بھی دکھی ہے 28% جی ایسٹی 24% جی ایسٹی 18% جی ایسٹ پورے وش میں اٹھا کے دیکھ لیجے آپ لوگ سب بدھی جی بھی ہو گوگل پہ سرچ کرو گے تو پتہ لگ جائے گا پورے وش میں 14% سے جی ایسٹی کہیں جان دے آج بیعپاری پریشان نوجوان پریشان کسان پریشان کوئی ایسا بھرگ نہیں ہے اس دیش میں جو پریشان نہ ہو تو ساتھیوں یہ پرورتن کی ہوا ہے پورے دیش میں بہ رہی ہے ابھی پہلا جو چینل ہوا ہے وہ ان کے چینل والے جو ان کی دن رات منگل گیت گاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آٹھ میں سے چھ سی گٹھ بندن چیت رہا ہے وہ ساتھ بھی ہو سکتی ہیں پانچ نہیں ہو تو یہی دوسرے چرن میں آپ کو کرنا ہے دوسرے چرن میں بھی ان کو موک کی کھلانی ہے آج ہمارے پاس چوان پرشد بوٹ ہے چوان پرشد بوٹ ہے اس چوان پرشد بوٹ کو بودھ تک لے جانے کا کام یواؤں کو کرنا ہے ماننی اکھلیش دی آگئے میں اپنی باری کو برام دوں گا ایک الروت کروں گا آپ سے کہ اس پویتر سنگم میں تینوں دھلوں کے سنگم میں آپ لوگوں کو ٹھارہ تارکوڈ ڈپکی لگانی ہے اور ڈپکی ہینڈ بمپ کے نشان پر بودھن سباد پارٹی کے گٹھ بندن کے ہاتھی کے نکال نشان پر اور گٹھ بندن کے پرستیارشی سائیکل کے نشان پر آپ لوگوں کو لگا کر میرے برجواسیوں سے مجھوئے یہ کہنا ہے کہ ایک نمبر پر نشان ہے میرا ایک نمبر کا ہی رہنا چاہیے اسی کے ساتھ میں اپنی باری کو مراد دیتا ہوں جائے ہند جائے بھار جائے سماجواد جائے بہوجان سماج پارٹی جائے راشتری لوگ دل بہت بہت دھندوات جائے ہند جائے بھار ہلو سب ہی ساتھی اپنی باری پر بیٹھے رہے ہیں ہمارے پیچ میں کچھ ہی چلونا ہے سماجوادی پارٹی کے راشتری جائے ماننی اکھلے سیادہ بھی ہمارے پیچ میں اٹھ کے ہیں آپ سب ہی ساتھی ساتھ رہے ہیں اپنی باری جائے پر ہم میں انروک کروں گا جائے رشارتی جائے جائے پر بیٹھے PM بہت خلاری بہت دھندوات خلال سماج کارے پارٹی جائے جائے پارٹی جائے پارٹی پارٹی جائے پارٹ آگرہ سوہیہ جائے جائے پارٹ میں اذر سے نعارے بولوں گا چھوٹی منچ والے ساتھی دھیاندیں میں اذر سے نعارے بولوں گا مرہ ساحت کریں بچمل سب ہی راشتی لوگ دل جائے پارٹوات بچبال سپا راکھتی لوگ دلدن آباد بابا صاحب آمر رہے بابا صاحب آمر رہے ڈکٹر لائیہ آمر رہے ڈکٹر لائیہ آمر رہے چادری چرمزنگ آمر رہے چادری چرمزنگ آمر رہے منور کا درام صاحب آمر رہے ناکڑر لائیہ آمر رہے ڈکٹر لائیہ آمار رہے ڈکٹر لائیہ آنچان عمار رہے جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد سباہ بسوار راستی لوگ دل آئی ہے راہی اللہ نگل آئی ہے پس پس فراشتی لوگ دل آئی ہے جو کٹ مندل سے تکرائے گا جو کٹ مندل سے تکرائے گا گٹ مندل کو جتانا ہے ہے جو کٹ بندل کو چتانا ہے جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا بحیل کماری مہمتی جی زندہ باش منی اخلاسی آدم جی زندہ باش جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا کٹ بندل کو چتانا ہے جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا بحیل کماری مہمتی جی زندہ باش جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا جو کٹ بندل سے تکرائے گا سور ہو جائے گا جو کٹ بندل سے ٹکرائے گا جو کٹ بندل کو جتانا ہے بی جاتی کو ہرانا ہے بائن کماری محبتی دی زندہ بات زندہ بات مانی اخلصی عظم دی زندہ بات مانی اخلصی عظم دی زندہ بات بابا ستاب امر رہے مانی اخلصی عظم دی زندہ بات مانوہ کاتھرام ستاب امر رہے دکٹر لویا امر رہے مانی اخلصی عظم دی زندہ بات مانی اخلصی عظم دی زندہ بات مانی اخلصی عظم دی زندہ بات اکلیش بھائیہ جندہ بات اکلیش بھئیہ جندہ آباد اکلیش بھئیہ بھیل میاویتی جی پیچھے سے آباد کم آ رہی ہے پیچھے سے اکلیش بھئیہ جندہ آباد بھیل میاویتی جندہ آباد جندہ آباد اکلیش بھئیہ جندہ آباد جندہ آباد جس کا جلوہ قائم ہے بھیل میاویتی اکلیش بھئیہ جندہ آباد اکلیش بھئیہ بھیل میاویتی جندہ آباد جندہ آباد آپ سبھی لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اپنے اپنے ستان پر سبھی سمبھانی ساتھیوں سے انگوز ہیں کہ وہ لوگ بیٹھ جائیں ساتھیوں آپ سبھی لوگ بیٹھ جائیں ہم میں آگرہ پتے پسٹی کری لوگ سباہ کے سمبھانیت پرتیاسی بہتی جاندہ ساندہ پرتیاسی آدھاڑی اسکری بھگوان سرما اور پکٹو پنڈی جی جن کی دہار آپ لوگ میڈیا کے مادیب سے روز پیپروں میں سننے ہیں میں انرود کروں گا آدھاڑی کٹو پنڈی جی سے آئے اور بیشات چوراوی سباہ کو سمبھانیت کریں اور اپنے لئے اپیل کریں آپ سبھی ساتھیوں سے انرود ہیں جو ارتا تعلیوں بجا کر آدھاڑی کٹو پنڈی جی کا سمبھان بڑھائیں آدھاڑی کٹو پنڈی جی بہت بہت دنیا واد آدھاڑی سمانی ساتھیوں منچاسین ہمارے نیتاگن ارے یار پہلے شروع تو ہو جانے دو جہاں اللہ ہوتا ہے اللہ نہیں ہوتا جہاں اللہ ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا تھوڑا شانتی رکھو سب لوگ ساتھیوں آپ سب لوگ جانتے ہیں آتا تائی کا اتنا آتنک ہو رہا ہے شہر میں بھی اور دیس میں بھی اور پردیس میں بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں اوہ بھئیہ خدا کے واسطے سانتی بنا رکھو اوہ بھئیہ 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 سلام علیکم آدھا نہ سانتی کرتے ہو مجھ سنو ساتھیوں آپ سب جانتے ہیں اچھی طریقہ دکار ایتے زیون کو جو کامنے کے جنتائی جن اردن ہوتی ہے درید رہتے ہیں نارائن دکار ایسے زیون کو ساتھیوں آپ کا پانی پیا ہے آپ کا کھانا کھایا ہے میں آپ کے امان سممان میں اور کار کرتاؤں کے امان سممان میں سکسان تھی ہے تمہیں کرانتی مچا دوں گا پورے جلے کے اندر لیکن اپنے کار کرتاؤں کو سرمندہ نہیں ہونے دوں گا نہ سنتا کو سرمندہ ہونے دوں گا نو جوانو آپ اس پرسہ سن کی ایٹس ایٹس بجانے کا کام کریں اور ہماری جنتہ کو رکھا جا رہا ہے روڑوں پر ایک ڈپٹی سیام اے صاحب ہیں وہ روڑوں پر ہی کبجہ کر لیا انہوں نے تو ان بی جے بی والوں سے آتا سائیوں سے گھبرانے کی چرت نہیں ہے اس بار یہ لوٹ کر کے نہیں آئیں گے میں آپ کا بھروسہ بھی سوات کلاتا ہوں میں سکسان تھی ہے تو آپ کے مان سممان میں کرانتی مچا دوں گا جے بھیم جے بھارت جے سمجھوات ساتھیوں اب میں آمندر کرنے جا رہا ہوں آگرہ سرچت لوگ سبا سے سممانت پرتیاسی آدھڑی منوض کمار سونی صاحب کو وہ آئیں گے اور ہمیں سممودت کریں گے میرا آپ سبھی لوگوں سے کارکرتہ پتاتکاریوں سے ارود ہے کہ آدھڑی منوض سونی جی کے سممان میں دونوں ہاتھ اٹھا کر جوڑ دارے لگا کر جوڑ دار تالیوں بجا کر ان کا سممان کریں آدھڑی سونی صاحب آئے اور اپنے لئے اپیل کریں اور بسار چناوی سبا کو سممودت کریں آدھڑی سونی صاحب ساتھیوں کسی خدا کا بھی دکھن نہ ہو جندگی کے لئے خیالے یار ہی کافی ہے میری بندگی کے لئے سممانے ساتھیوں اس دیس میں جن میں سبیت سنتگرو مہاپرسوں کو نمن کرتے ہوئے سممیدان کو لگنے والے ناری کو سممان دینے والے پرم پوچھ بابا صاحب جوکٹر بھیمنا امیٹر صاحب کو نمن کرتے ہوئے آج میں سممانے سمنج کا اویزندن کرتا ہوں کہ منج پر اپستید نیتا گن میرے دودھ دودھ سے آئے کار کرتا گن پتازکاری گن اور میرے بھائیوں اور بہنوں سممانے ساتھیوں آج احتیاز اکھن ہے آج میدان پر اپستید ہم اتیاز کو بنانے دیکھیں گے جب صدی کے تین مانائک مانے لئے اکریز یادر جی مانے اجید سنگی اور ماننی مسرا جی ایک ہی منج پر اس مسائل جدنم کو سممودت کریں گے آج ہم سب کو ایک سنکلپ لینا ہوگا کہ 18 اپریل کو اپنے آس پاس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مددان کرنے کے لئے آپ لوگ پرساہیت کریں اور اپنے تینوں مانائکوں کے ہاتھوں کو مجبوط کریں اتتا پریس کی جنتہ کے ہاتھ میں کیندر کی ستہ کی چاہ بھی ہوتی ہے اور تیہیز مہی کو جب یہ چاوی تعلہ کھولے گی تو ہم سب دیکھیں گے کہ اس مہ گڑ بندن کا کمال یہ مہ گڑ بندن مہدوروں کسانوں بھائیوں چھوٹے بیعباریوں اور یوباؤں کو ان کا حق بابت دلائے گا جو کیندر و راج جی کی باجبہ سرکاروں نے ان سے چھیڑ آئے میرے سممالی ساتھیوں میرے بھائیوں کچھ مہینے پہلے دیش کے پرلان مندری آئے تھے بڑی بڑی باتیں کی تھی پر بھول گئے کہ دو یا چودے میں اپنی یوجناوں کو جو آگرہ کے لیے بولی تھی ایک بھی پوری نہیں کی میرے سممالی ساتھیوں دس سال کے سانتر جی نے بارے میں بڑی بڑی باتیں بولی تھی کہ خود جی سب بڑی یوجناوں گنوائیں اور پورے آگرہ کو اپنی جھونٹی یوجناوں کے اس تیاروں کا پاٹ کے رکھ دیا چاروں طرف ہوڈنگ لگا دیئے میرے بھائیو بولے میرے ٹائم میں آگرہ نے یہ کیا وہ کیا لیکن جب ٹکٹ کی باری آئی تو پہلی سوچی میں مہد سانتر مہدہ کا ٹکٹ ہی کٹ دیا میرے بھائیو کیونکہ بھاجہ بالوں کو سمجھ میں آگیا تھا کہ آپ سب لوگوں کی طاقت آگرہ باسیوں کی طاقت اس بار آپ کے جھونٹ کے سازے میں نہیں آئیں گے اس لیے پرتیازی بھل گئے پھر سے ایک نیا جھونٹ گھڑنا ہوگا میرے بھائیو بوٹ لینے کے ٹائم پر اکبار سے لے کے پی وی چینل میں بھارتی جنتہ پارٹی والے کسان کسان مجدور مجدو چلانے لگتے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ آگرہ جنپد اور آس پاس کے جنپد کے کسانوں کو آلو کی پسل کا بہت کم دام ملتا ہے جبکہ آگرہ میں آگرہ جلے کا پرمک پسل ہے آلو دو یار سترے اٹھارے میں آگرہ جلے میں 57,889 ہٹرے جلے پر آلو ہوا تھا سامان موٹا آلو پچاس کلوں کی بھاری بکتا ہے تین سو پچاس روی میں بکتا ہے گھل آلو اور دو سے پچاس روی میں بکتا ہے کلوی آلو میرے بھائیو نوٹ بندی کے بعد سے کسان سمن نہیں پائے نوٹ بندی کے بعد بیچارے کسان بھائیو کا مال کول ڈس روز میں رکھا رہ گیا اور سڑ گیا میرے ساتھیوں ایسا ہی حال آگرہ اس بھارت سرکار نے جی ایش ٹی کو لاغو کر دیا اور چھوٹے بیاباریوں کو چاٹر ٹیک ہنٹوں کو چکر کاٹنے پڑتے ہیں میرے بھائیو بھرستہ چار کا پانچ سال سے جھوٹا چھوڑوڑا پیٹنے والی بھارتی جنتہ پارٹی کی اصلی چہرہ اب اجاگر ہوتا نظر آ رہا ہے جب کچھ دن پہلے سپرمانی سپریم کورڈ نے رافل ڈیل میں بھرستہ چار کے کیس کو میرے سمبانے ساتھیوں میرے بھائیو یہاں اتنے یوبہ ہیں کوئی بھی ساتھی مجھے ایک سمارٹ سیڈی کا نام بتائے کہ بھارت کی سرکار نے ایک سمارٹ سیڈی بنایا ہو کسی کے ایک آنٹ میں پندرے لاکھ روپے آئے ہو میں کسی کسان کی آئے دنگنی ہوئی ہو وہ بتائیں کسی یوبہ کو روجگار ملا ہو بتائیں اس لیے آج بھارتی جنتہ پارٹ اے بالے ان مددوں کی اور اچھے دن کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ سینہ صرف ابھی پانچ سال سے ہی ہماری رچہ کر رہی ہے صرف جو بی جے پی کو بوٹ دیتا ہے اس کی دیش وقتی سکھی ہے میرے سمبانے ساتھیوں یہ بات ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پانچ سال میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا آگر آو یا اٹاو آو کام کر کے دکھانا ہوگا میرے ستہ میں آنا ہوگا آپ لوگوں کو میرے ساتھیوں رام منو یا لویا جی نے ملاقات کبھی نہیں ہو سکی لیکن پتر اچار کے مادن سے ان کے بچانوں کو آدھان پانا خوب ہوا آج بہت سارے پتر ان کے ملتے ہیں جہاں آدھڑی لویا جی نے اور ڈکٹر بھیونا مبیٹ کے آپس میں بچانوں کو آدھان پردان کیا میرے بھائیو آج پھر ایک موقع ملا ہے ان لوگوں کو ان دو مہاپرسوں کی بچاندارہ کو ایک کرنے کا آگرام ایسا احتیاط رچنے کا جو آنے والی پیڑی سالہ تک یاد رکھیں گی ہمیں اس محبت کی نگری میں جو تان میل کی نگری جانے جاتی ہے اس محبت کی نگری سے پرچنڈ بھومت دے کر ماننی بہن کماری مائیہ وزی جی کو ماننی اکلیس یادہ جی کو ماننی چودھے ایج سینج جی کو ایسے طاقت دینی ہے جس سے کوئی بھی ملک آگر بازیوں پر نہ ہو سکے یہ میرے بھائیو یہ سرکار نہ صرف پرچار کی سرکار ہے بلکہ جھوٹے آنکڑوں کی سرکار ہے چاہے ڈی جی ڈی پی کو نہ پنے کا پیمانہ ہو یا سڑکوں کو نہ پنے کا پیمانہ ہو گاؤں کے بددکل کا پیمانہ ہو سب سے جانچنے کے پیمانے بدل گئے ہیں ہر چیز بلدی ہے سرکار نے انہوں نے دو کرو ہر سال نوکری دینے کے وعلیٰ کیا تھا یوباؤں کو دو کرو نوکری دینے کے وعلیٰ کیا تھا وہ نوکریہ تو دی نہیں بلکہ نوٹ بندی سے دو کرو نوکریہ اور چلی گئیں میرے سمبانے ساتھیوں ابھی تو ساتھیوں شروع آتھ ہے تیس مہی کو دیکھنا ہوگا آئے دیوار پردے کی طرح ہلنے لگی آئے دیوار پردے کی طرح ہلنے لگی سرط لیکن یہ تھی کہ بے میادی ہلانی چاہیے یہ بنیاد پوری طرح ہل جائے گی جب بوٹوں کی گنتی شروع ہوگی اور یہ گریب روضی سرکار چلی جائے گی صرف ہنگامہ کھڑا کرنا نہیں صرف ہنگامہ کھڑا کرنا نہیں میرا مقصد نہیں پوری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے میرے سمبانے ساتھیوں میں نبیدن کرنا چاہتا ہوں آج ان لوگوں نے جو ہماری نیتا ہے اس دیس کی نیتا ہے بہین کماری مائیواتی کے ساتھ کیا ہے ان کا جواب کیول آپ کو دینا ہے یہ مجھوڑ منو سونی آپ کا بیٹا آپ کا بھائی جو جھولی پھیلا کر آپ سے بھیگ مانگتا ہے جندی پر آپ کی سیوہ کرے گا جب تک جندہ رہے گا آپ کی سیوہ کرے گا منو سونی ایک بار اپنے بھائی کو بوٹ دیتا ہے میرے بھائیوں جان لگا دے گا آپ کے لیے جب کوئی پریشانی ہے یہ آپ کا بیٹا آپ کا بھائی منو سونی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے میری پیرچو کے بنتی ہے میری ایک بار اپنے بھائی کی جھولی بوٹ ڈال دانے میرے ساتھیوں یہ ایسا موقع ہے پھر دوارہ نہیں آگا آگرے کے لیے یہ درست سماج کے ساتھ ساتھ سر سماج کے لوگ جس کی بات ہے میں آپ لوگ سے ہاتھ جوڑ کے مانتی آپ آپ سے ہاتھ جوڑ کے نبیدن کرتا ہوں میں آپ کے پیرچو کے نبیدن کرتا ہوں میں آپ کے جوڑن پر صرف آپ کے نبیدن کرتا ہوں میرے ساتھیوں ایک بار اپنے بھائی کو انجبال لینا میں اپنا آسیر بات آپ سے لے رہا ہوں میرے سماج کے ساتھیوں ملہ شوالی ملہ شوالی ملہ شوالی ملہ شوالی آگرے کے سانسد کیسا ہو ملہ شوالی جیسا ہو جواردار کلیہ بجا کر آدھری سولی جی کا سماج کے ساتھ بڑھائیے اور قسم کھائیے کہ ہم ان کو آگرہ سے سانسد بنا کر رہے گے کہ ہم کو کسری بھی طاقت لگانی پڑے چاہے پوٹا پر لگنا پڑے میں گھٹو بندر کے پدازکاری کار کرتا ہے بوٹر سپوٹر سب ہی سرنوز کروں گا کہ آدھری دیو سولی کو یادر سانسد بنا کر رہیں گے جو دو تالی بجا کے سمجھان کر دو بھائیو جو دو تالی بجا کے سمجھان کر دو ملہ شوالی جندہ بات ملہ شوالی جی آپ جندہ مت کرو جو حسلانی ہوگا تو فیصلانی ہوگا جی بلوے فیصلہ کر سکیے جندہ دونوں لوگ سزا چیز کر کے چلیس آئیں گے اور اپنے نیتا خوطے پیپڑان منصری بنائیں گے آپ لوگ بلکل چلتہ مت کریے جندہ آپ کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے گھٹ بندن کے ساتھ ہے ٹینسل لینے کا نئی ہے ٹینسل مت لیچے بلکل بھی نوجوانوں کاری کرتا ہوں مجبوطی سے لگے رہیے ریکارڈ متوں سے چیتیں گے بلکل چلتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت دھنیواز جے بیم جے بھارت جے سماجواد دھنیواز میں انرود کرنا چاہوں گا جو ساتھی بلیوں پر کھڑے ہیں جو ساتھی میرے رائٹ ہینڈ پر کھڑے ہیں میرا آپ سے انرود ہے آپ لوگوں سے میرا انرود ہے آدھڑی ماننے کے لیے سیادف جی آپ راج کے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا دل سے سمبان کریں ان کے دل میں آگرہ کا سمبان بڑھے تو آپ لوگ پنڈال کے اندر سامنے آ جائیں اور کرسیوں پر بلشتان کرنا کرلیں میرا آپ سے کروہ دن رود ہے سب ہی ساتھیوں سے پنڈال کے اندر آ جائیں اب میں انوہت کروں گا اب میں انوہت کروں گا آدھڑی مدیسودن سرماجی سے جب پور بیدائے کہیں آئیں اور پسال چنابی جن سباہ کو سمبزت کریں آدھڑی مدیسودن سرماجی بڑھڈو بڑھڈیسودن سرماجی سے آج کے اس چنانوی صفحہ میں منچ پر آج منچ کے مکرطتی ماننی اکھلیس یادو جی دوسرے مکرطتی چودری اجیس سنگی منچ پر براجمان سبھی بیدھائی گھن سانسد گھن ایوام بہوجن سماج پارٹی سماجوادی پارٹی راستی لوگ دل کے پزادکاری گھن آج ہمارے سامنے یواز ساتھی گھر بجرد گھن یہ مہینہ ہیں سب لوگ آج ہمارے دونوں پرتیاسی آگرہ لوگ سوا سے ایوام فتح پسیٹی لوگ سوا سے میں اپیل اور بنتی کرتا ہوں کہ آگرہ لوگ سوا سے منوش سونی جی جو کرمت اور ایماندار ہر سمیں کندہ سے کندہ لگا کر کے چلنے والے ایسے منوش سونی کو آنے والی اٹھارہ تاریخ کو بھاری بہومت سے ہیتا دینا بھٹیپو سکری سے دوسرے امیدوار گھڑڈو پندے جو جاندار اور ساندار اور ایماندار بھی ہیں میں اپیل اور بنتی کرتا ہوں کہ آپ لوگ اٹھارہ تاریخ کو بہو جن سماج پارٹی سماج بازی پارٹی اے مبراسٹی کٹھ بندن تو امیدوار کو بھاری بہومت سے جتائیں گے یہ اپیل امروز کرتا ہوں جائے ہند جائے بھارت اب ایک بار جس سے پہلے کہ آدھڑ یا ماننے اکھلے سے آدھو جی مجھ پر آئیں ہم سب صافیوں کا کرتا بھی بنتا ہے کہ جو جانداروں کا نعروں کا رہی حصل کر لائیں میں نعرے لگا ہوں گا آپ لوگ میرا ساتھ دو گے بس بس بہ سبہ راشتی لوگ دل جندہ آباد جندہ آباد بس بہ سبہ راشتی لوگ دل جندہ آباد جندہ آباد بابا سام امر رہے امر رہے دکتر لویادی امر رہے مانور کا سلام تام امر رہے مانور کا سلام تام امر رہے مانور کا سلام تام امر رہے سادری نجیل سندہ وارٹ دیاداں جو کٹ بندان سے تک رائے گا جو کٹ بندان سے تک رائے گا جو کٹ بندان کو جتانا ہے مجھے پی کو ہرانا ہے جو کٹ بندن سے ٹکرائے گا پس پا سپاراشتی لوگ دلائے ہیں نئی روشنی لائے ہیں بین کماری معافتی جی سنرز کرو ہم کمارے ساتھ ہیں بین کماری معافتی جی سنرز کرو ہم کمارے ساتھ ہیں مانے اخلاق سے عذاب جی سنرز کرو ہم کمارے ساتھ ہیں بہجان سماج پارٹی جندہ باش جندہ باش سماج پارٹی جندہ باش سماج پارٹی جندہ باش رشنی لوگ دل جندہ باش جندہ باش رشنی لوگ دل جندہ باش جندہ باش بین کماری معافتی جی سنرز کرو بین کماری معافتی جی جندہ باش جندہ باش مانے اخلا سے عذاب جی جندہ باش جندہ باش مانے اخلا سے عذاب جی جندہ باش چودری عزی سنگ جی جندہ باش بین جی آپ سنگارس کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں ہرانا ہے گٹ بندل کو جتانا ہے بی جے پی کو ہرانا ہے سبا بس با لوگ دلائے ہیں نئی روشنی لائے ہیں سبا بس با لوگ دلائے ہیں نئی روشنی جائے ہیں بین جی آپ تنگرز کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں تو پہنے سے ہو جائے ہو جائے گا پہنے سے عدد صور merge ہو جائے گاپ اب جندہ پاندر ڈسینڈہ ہوں جائے گا تو پہنے سے عدد بن جسی ڈبہ کی ڈید souvenir پہد کو کٹ بندل کٹ بندل contact of ohneishi Inter Baby بیجے پی کو ہرانا ہے کت بندن کو چھتانا ہے بیجے پی کو ہرانا ہے کت بندن سے ٹکرائے گا در حوٹا جائے گا جو کت بندن سے ٹکرائے گا در حوٹا جائے گا سنگرس کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں محنی اخلاص عادب تھی سنگرس کرو ہم تمہارے انجاب مرکث مگزی و ایچین سنگرز کرو مارک پاچ جز بائد مرکز زندہ پر جیتے گا بھائی جیتے گا جتے گا بھائی جیتے گا غٹبندن والا جیتے گا جو بہنجی سے ٹکرائے گا جو بہنجی سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا ماننے اکھلے سے عددی سنگرس کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں جہدری اجی سنگرس کرو جہدری اجی سنگرس کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں جیتے گا بھائی جیتے گا گن بطن والا جیتے گا جو پہنہ سے ٹکرائے 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 گا گٹ بندل کو جتانا ہے بیجے پی کو ہرانا ہے پی ایس پی کی کیا پہچان نیلا جھنڈا ہاتھی نسان پی ایس پی کی کیا پہچان نیلا جھنڈا ہاتھی نسان بابا ساب امر رہے امر رہے بابا ساب امر رہے امر رہے ڈاکٹر لویا امر رہے ڈاکٹر لویا امر رہے جہدری ترانسنگ امر رہے جہدری ترانسنگ امر رہے امر رہے مالور کا ذرہان ساب امر رہے امر رہے جو پہنہ سے ٹکرائے گا سور سور ہو جائے گا جو پہنہ سے ٹکرائے گا سور سور ہو جائے گا جو گھٹ بندن سے ٹکرائے گا سور سور ہو جائے گا گھٹ بندن کو جتانا ہے بی جے پی کو ہرانا ہے سپاہ بسپاہ لوگ دل آئے ہیں پی ایس پی جندہ بس سماجبادی پارٹی جندہ بس راشتی لوگ دل جندہ بس بائین کباری مائیو تیزی جندہ بس جو بہنہ سے ٹکرائے گا شور شور ہو جائے گا جو گھٹ بندن سے ٹکرائے گا ابھی تنی انگڑائی ہے آگے اور لڑائی ہے گھٹ بندن کو جتانا ہے سپاہ بسپاہ لوگ دل آئے ہیں نئی روزنی لائے ہیں بابا ساوہ مر رہے ہیں بینٹ کباری مائیو تیزی جندہ بس جندہ بس بینٹ کباری مائیو تیزی جندہ بس جندہ بس جاندر یجی سیم جی جندہ بس جندہ بس جاندر یجی سیم جی جندہ بس جندہ بس جاندر یجی جندہ بس جندہ بس جندہ بس جندہ بس اکلیش بھائیہ بہن مائیو تیزی جندہ بس مانے اکلاسی آدف جندابات مانے اکلاسی آدف جندابات ایت کباری مابت جندابات شادری اجس سیکس جندابات شادری اجس سیکس جندابات مانے اکلاسی آدف جندابات مانے اکلاسی آدف جندابات شور شور ہو جائے گا وہ سکرے گا شور ہو جائے بی جی آپ سنگست کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں مانے اکلاسی آدف جندابات سنگست کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں سماجوادی پارٹی کے راشتی آدھیاکس پور مکھیا منتری اتر پردیش پور سانسر آدھرنی اکلیش یادو جی ہمارے بیچ میں پہنچ چکے ہیں اب میں ماننی اکلیش یادو جی کے آگمن پر ہم سبھی ان کا ہارتک سواگت کرتے ہیں امیر اندن کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ راشتیہ لوگدل کے راشتیہ ادھیاکس چودری عجید سنگی بھی ہمارے بیچ میں پہنچ چکے ہیں ہم ان کا امیر اندن کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ بہجن سماج پارٹی کے راشتے مہا سچیو راجی سبہ سانسد ماننے ستیس مصراجی بھی ہمارے بیچ میں پہنچ چکے ہیں ہم ان کا بھی سواگت کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ ماننے بہنٹی کے چھوٹے بھائی کے بیٹے آکاس آنن جی بھی ہمارے بیچ میں نوجوانوں کے دل کی دھڑکن ہمارے بیچ میں پہنچ چکے ہیں ہم ان کا بھی سواگت کرتے ہیں ابھی نندن کرتے ہیں اور خیر مقدم کرتے ہیں اب میں کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اب میں سماج پارٹی کے راشتے ادھیاکس اکلیس یادیو جی کو گھٹ بندن کے ہمارے سممانت آگرہ لوگ سبا کے پرتیاسی بھائی منو سونی صاحب فتے پور سیکری گھٹ بندن کے پرتیاسی بھائی بھگوان سنگھ سرما عرف گھڑڈو پندر جی اور گھٹ بندن کے پرتیاسی ہاتھ رس لوگ سبا سے کور نرندر سنگھ جی سے گجاریس کروں گا انورود کروں گا کہ وہ سائیکل چن بھیٹ کر کے ان کا سمان بڑھائے سواگت کریں اور انہیں کے ساتھ ساتھ ہم میں گجاریس کروں گا آگرہ لوگ سبا سے گھٹ بندن کے پرتیاسی بھائی منو سونی صاحب فتے پور سیکری لوگ سبا سے گھٹ بندن کے پرتیاسی بھائی بھگوان سنگھ سرما اور گھڑڈو پندر جی مطرہ لوگ سبا سے گھٹ بندن کے پرتیاسی کور نرندر سنگھ جی سے کہ وہ مانے چودری عزیز سنگھ جی کو ڈل راشتے لوگ ڈل کا چند بھیٹ کر کے ان کا خیر مقدم کریں سواگت کریں اب میں گجاریس کروں گا اپنے تینوں گھٹ بندن کے پرتیاسی بھائی منو سونی صاحب بھائی بھگوان سنگھ سرما اور گھڑڈو پندر جی کور نرندر سنگھ جی سے کہ وہ بہت دل سماج پارٹی کا ہاتھی چند بھیٹ کر کے ہمارے پارٹی کے راشتے مہ سچیو مانے راشتے مہ سچیو سانساد ستیس مسراجی کو ہاتھی چند بھیٹ کر کے انہوں کا خیر مقدم کریں سواگت کریں ان کا بھی خیر مقدم کریں سواگت کریں اب میں آپ لوگوں کے بیچ میں ایسی سکسیت ایسے نوجوان جو آپ کے دلوں کی آواز بڑھ کر آنے والے وقت میں ایک مثال قائم کریں گے آکاس آنن جی کو آمنطلیت کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس جن سبا کو سمبودھت کریں آکاس آنن جی جے بھیب میری ماتاؤں بہنوں بزرگو وے نو جوان ساتھیوں تتھا یہاں منج پر موجود ہمارے بڑے آدھرنیے سپا کے پرموک شریہ اکھلیش یادو جی آر انڈی کے پرموک شریہ چودری اجید سنگ جی تتھا ہمارے پارٹی کے راشترے مہا سچیب وے راج سبا سانچر آدھرنیے شریہ ستیش چند مشرہ جی تتھا بی ایس پی سماجوادی پارٹی ایوام آر ایل ڈی کے سبھی انیے ورشت پدکاری گھن آج آپ لو بی ایس پی کی راشترے ادھیاک ایوام میری بوہ جی کی اپیل پر یہاں اتنی بڑی سنکھیا میں اکھٹے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ آپ سبھی کا بہت بہت آبھاری ہیں ویسے تو ہمارے بڑے یہاں منچ پر بیٹھے ہیں اور وہ چناف کو لے کر اپنی ضروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے پر میں آج آپ لوگوں کے سامنے پہلی بار آیا ہوں اور ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگ میری بات مانیں گے سنائی نہیں دیا کیا آپ لوگ میری بات مانیں گے دھنیواز نریندر سنگھ جی جو رلڈ کے ہمارے پرسیاشی ہیں کو بی ایس پی کے ہاتھی چناف چن تتھا رلڈ کا ہینڈ پپ چناف چن کے سامنے والے بٹن کو دبا کے ان کو بھاری ووٹو سے جتوائیں گے سامنے والے کی زمارت جب کرائیں گے کی نہیں کرائیں گے تبھی پھر یہ آپ سبھی کا مکھے چناف آیوگ کو صحیح جواب ہوگا اسی اپیل کے ساتھ ہی اب میں آپ سے وضاء لیتا ہوں جے بھیم جے بھارت اب میں گجاریس کروں گا بہجل سماج پارٹی کے راشتے مہا سچیو سممانیت راجی سبا سانسد بڑے بھائی ستیس مصراجی سے کہ وہ آئیں اور جن سبا کو سمبود کریں بھائی بھائی سممانیت سممانیت راشتی ادھیکش آپ سب سب دلوں کے چہتے بھڑکن شری اکھلیش یادر جی آر ڈی کے راشتری ادھیکش شری عجید سنگ جی جو پور میں کئی بار کیندری منتری ممبر آف پارلمنٹ سبھی جگہوں پر رہ چکے ہیں ہمارے بھتیجے شری آکاش آنن جی جنہوں نے آج پہلی بار آپ کے بیچ میں آ کر اور اپنا ایک انرود کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انرود کو آپ لوگ ضرور سوکار کریں گے آپ کے اتصاح سے بھی لگ رہا ہے کہ سوکار کریں گے منج پر اپست سبھی پرتیاشی گھر سمانت نیتا سبھی پارٹیوں گھڑ بندن کے سبھی پارٹیوں کے یہاں پر آئے ہوئے لاکھوں کی سنکھیا میں اس گھڑ بندن کے سبھی سمرتھک میڈیا بندیوں ساتھیوں بھائیوں اور بہنوں آج پورا دیش یہ جانتا ہے کہ کیندر میں بی جے پی و نریندر موڈی کی سرکار اپنے پورے پانچ برش کا کارکال کر چکی ہے لیکن اس کارکال میں وہ ہر موقع پر اور ہر قدم پر بری طریقے سے وفل ہوئی ہے اور اپنے جو انہوں نے وائدے کیے تھے وہ صرف دھوکے کے دھوکے ثابت ہو کر کے رہ گئے ہیں اور کے لیے ہو رہے عام چناؤں میں انہیں جنتا کو جواب دینا بہت مشکل ہو رہا ہے اور اسی لیے ان سبھی باتوں سے جنتا کا دھیان بھٹکانے کے لیے کہیں اور لے جانے کے لیے انہوں نے اس چناؤں میں بی جے پی کے سبھی چھوٹے اور بڑے نیتاؤں نے تدھا ان کے راشتی نیتا اور پردھان منتری شی نریند موڈی بھی خاص طور سے خلواما میں ہوئے آتنگ کی حملے جس میں کی ہمارے لگ بگ پینت آلیس نوجوان جو ہمارے سی آر پی ایف کے جوان تھے وہ شہید ہو گئے اور شہید کیوں ہوئے کیونکہ وہاں پر جو انٹیلیجنس تھا اس انٹیلیجنس کی فیلئر ہوئی تھی اور کس کی انٹیلیجنس کی فیلئر ہے اگر کوئی انٹیلیجنس فیل ہوتی ہے تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے جو دیش کا مکھیا اور دیش میں پارٹی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس بات کو کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں وہاں کے گورنر جو تھے انہوں نے اسی دن میڈیا کے سامنے آ کر کہ یہ ہماری سرکار کی انٹیلیجنس فیلئر ہے جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی لیکن اس کے لیے پورے دیش سے معافی مانگنے کی جگہ اور پورے دیش میں جا کر لوگوں سے معافی مانگ کر کہنے کی جگہ شری نرین موڈی جی تو اس کو ایک بھنانے کا کام کرتے ہیں شہیدوں کے اوپر ووٹ مانگنے کا کام کرتے ہیں اسی دن جس دن یہ حملہ ہوا جس دن اس طرح گھوم گھوم کر اپنا پرچار کرتے ہوئے اُدھ گھاٹن کر رہے تھے اور گھڑیالی خاص طور سے بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے جو نیتہ ہیں ایک طرف اس کار کو کرتے ہیں لوگوں کا دھیان بھڑکانے کے لیے تو دوسری طرف یہ دھارمک بھابناوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں جب کی پورا دیش یہ جانتا ہے کہ بی جے پی ہر چناؤ میں جو بھی چناؤ ہو وہ دھارمک بھابناوں کو بھڑکا کر اپنے پکچ میں ایک ہوا بنانے کی پورا پورا پریاس کرتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں آپ کو کہنے کے لیے یہ کچھ نہیں بتا سکتے کہ میں نے یہ کیا میں نے لاکھ اور بھی جو وعدے کیے تھے اب کی بار کے گھوشنا پت سے وہ ہٹا دیے گئے کیونکہ پہلے بھی دھوکہ دینے کے لیے تھے اور آج ان باتیں آپ کے بیچ دھوکہ دینے کے لیے لاکر کے دھارمک بھگنوں کو بھڑکانے کا پریاس کرتے ہیں جس کے تحت تھی اتتر پردیش کے مکھ منتری شی یوگی ناس آدھت ناس یوگی آدھت ناس نے یہاں اتتر پردیش میں اپنی جناوی جن سبھاؤں میں خاص کر علی و بجرنگ ولی کی بات کر کے لوگوں کو دھرم کے نام پر باتنے کا بھرپور پریاس کیا جس سے جنتہ تھوڑی گمراہ بھی ہوئی تھی لیکن ایسی سٹی میں خاص اور کمجور ورگوں کے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے روکنے کے لیے تدھا چناو اچار سنگیت کا پورا دھیان رکھتے ہوئے پھر بی ایس پی کی راشتری ادھیکش بہن کماری مائی اتی جی کو مجبوری میں اپنی ایک چناوی جن سبا میں یہ بتانا پڑا کہ اتر پردیش کے موک منتری جو دو دھرموں کے بیچ ارثات علی و بجرنگ ولی کی آر میں نفرت پیدا کر کے اس چناو کو جیتنا چاہتے ہیں تو ان کے بہکاوے میں جنتہ کو کتائی بھی نہیں کہ ہمارے تو علی بھی ہیں اور بجرنگ ولی بھی ہیں ارثات ہمارے دونوں اپنے ہی ہیں اور ان دونوں سے میں سے ہمارے لیے کوئی بھی گیر نہیں ہے اس لئے ہمیں علی بھی چاہیے اور بجرنگ ولی بھی چاہیے اس کے علاوہ بی جے پی وہ پردھان بی جے پی وہ ان کے پردھان منتری سرکار اتر پردیش میں گڑ بندھن کی ریلیوں میں آ رہی اس گڑ بندھن کی ریلیوں میں آ رہی اس لاکھوں لاکھوں کی سنگھیا میں لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے اتنا بھائی بیت ہو گئے ہیں اتنا زیادہ بھائی بیت ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ہر کوشش میں وفل ہونے کے بعد اب چناؤ آئیو کی شرم میں چلے گئے ہیں اور اس کا سہارہ لے کر ہماری آدھرنی پرم پوجنی اور ہماری نیتا بہن کماری مایو عوطی جی کے ورد چناؤ پر پر پابندی آدھی کی کاروائی کروانے کا کار کیا ہے جو کی پوری طرح سے سبھی جانتے ہیں چناؤ آئیو کے لوگ بھی جانتے ہیں ان کے عدیقاریوں سے بات ہوئی وہ بھی جانتے ہیں کہ پون روپ سے انوچت وہ اسم دھانک ہے جس کا کھلاسہ کل وستار سے کل رات میں نو بجے پریس کانفرنس کر کر کہ ہماری نیتا سوشی بہن مایہ دیجی نے آپ کے سامنے ہر بات کو رکھنے کا کام کیا تھا اور آپ کو اپنا سندیش بھی پہنچانے کا کام کیا تھا اور وہیں پر انہوں نے ایک انروت بھی کیا تھا کل آپ لوگوں سے کہ انہوں نے ہم کو روکنے کی کوشش کی ہے لیکن آج کی جو جنصبہ آپ سے اپیل کرنے سے تو روکا ہے لیکن ان کی آواز بن کر کے جو ہر وقتی یہاں موجود ہے اور ان کے گھر کے لوگ موجود ہیں وہ جو ان کے گھروں میں لوگ ہیں وہ ان کی آواز بن کر کے ہر گھر میں جا کر کے ان کی اپیل کو پہنچانے کا کام وہ سویم بہن مایو باتی جی بن کر کے کرنے کا کام کریں گے اور آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں مان نیشوی اخلیش یادل جی موجود ہیں انہوں نے ہمارا اتصاہ یہاں پر آ کر کہ جو ہمارے گھر ان کا کوئی بھی پرتیاشی یہاں سے چناؤ کے میدان میں نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ ریلی تین چناؤی جن سبھاؤں کو لے کر کے ہو رہی ہے آگرہ فتح پر سیکری اور مطھرہ لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں سے اور میں میڈیا کے لوگوں سے بھی یہ انرود کروں گا جس سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی نیند اور خراب ہو جائے ان کے پیٹ کا حاجمہ اور خراب ہو جائے آپ ضرور یہاں پر کیمرہ گھما کر کے اور دکھائیے گا کہ سماج وادی پارٹی کے لوگ کتنی بڑی سنگھا میں آج یہاں پر اس ریلی میں آئے ہیں اور منوبل بڑھانے کا کام کرنے کے لئے آئے ہیں اور ہم لوگوں کا منوبل بڑھایا ہے بہو جن سماج پارٹی راشتری لوگ دل کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ میں آج سماج وادی پارٹی کے لوگوں نے جو اس جن سبھا میں اپنی اپسطی درج کی ہے اس کو ماننی شیع اکھلے شیادو جی بھی یہاں پر بیٹھ کر دیکھ اور نوٹس میں کیا کہا تھا آپ کو میں یہ بھی ایک منٹ میں بتانا چاہوں گا کہ نوٹس میں کہا تھا کہ آپ اس کا جواب 24 گھنٹے میں دیجئے آٹھ سارک کو نوٹس دی تھی اور جواب یہ مانگا تھا کہ سات سارک کو جو آپ نے جن سبھا کی تھی سہارن پور میں اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک مست ووٹ بہجن سماج پارٹی کو مسلم سماج کے لوگ اپنا ووٹ نہ بات اور ایک مست ووٹ اپنا گند بندھن کے سبھی پرتیاش وں کو دینے کا کام کریں یہ انہوں نے کہا انہوں نے سی ڈی کا ووٹ ٹکڑا نکالا جہاں پر انہوں نے یہ بات کہی تھی انہوں نے وہ حصہ ہٹا دیا انہوں نے سی ڈی کی کا پی بھی نہیں دیا اور سی ڈی کی وہ پورا بھاشن انہوں نے اس لئے نہیں دیا کہ پورے بھاشن میں بار بہن مائیتی جی یہ کہہ رہی تھی سر سماج سے اپیل کر مد دیجئے گا انہوں نے دھرم کے نام پہ اپیل نہیں کی تھی بلکہ ساتھیوں سے انہوں نے ان روز کیا تھا کہ دھرم کے نام پر اپنا ووٹ خراب مت کر دیجئے گا اور رشتے داروں ناتے داروں کے چکر میں آ کر کے اور دھرم کے نام پر اپنا ووٹ کسی ایک رتیاشی کو آپ لوگ آپس میں بات مت دیجئے گا اور ایک مست دینے کا کام کر یہ گا لیکن اس نوٹس کا جب جواب ان کو ملا اور ان کو یہ دکھایا گیا کہ یہ تو موڈل کوٹ آف کانڈکٹ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیٹ کر کے بنائے ہوئے سمویدان جہاں پر اس کے شروعات میں ہی پہلے پیرا گراف میں لکھا ہے کہ سیکلر کنٹری بنے گی تو وہاں اس کو اور بہو جن سماج پارٹی کا جو تو ہمارا کانسٹیٹوشن ہے اس کے تحت میں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیا گیا تھا تو جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں آیا اور ان کے اوپر دوا پڑا کہ آپ کچھ نہ کچھ کاروائی جرور کریے تو انہوں نے اس نوٹس کو بھول کر اور ایک دوسری چیز لے کر اور اور آدھیش پارت کیا نوٹس میں لکھی ہوئی چیز کو انہوں نے نہیں پکڑا اس کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ انہوں نے کہا کہ آپ ہندو مسلم میں بھڑکانے کا کام کر رہے ان سے پوچھئے کہ ہندو مسلم کو بھڑکانے کا کام کس پارٹی کا ہے کس کے نیتاؤں ہیں جو اپنے ہر بھاشن میں جا کر بھڑکانے کا کام کرتے ہیں بہو جن سماج پارٹی کی راشتری نیتہ بہن کماری مائعوتی جی شریع اکھلیش یادف جی کی طرح شریع عجید سنگ جی کی طرح سر سماج کا ووٹ مانگتی ہیں اور سر سماج کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا کام کرتی ہیں چناو آیوگ ان سب کار سے یہ سپشت ہو جاتا ہے کہ چناو آیوگ صرف دباؤ میں ہی کام نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کی دلت ویرودی مان سکتہ بھی ساف ساف سامنے اجاگر ہو جاتی ہے اور تھانشی نرین موڈی وہ یوگی اینڈ کمپنی کے لوگ کچھ بھی بول دیں تو وہ چناو آیوگ کی نگاہ میں جلدی سے چناو آثار سہیتہ کا اللنگن نہیں ہوتا ہے لیکن بہن مائیتی جی نے آپ سے یہ اپیل کی ہے اور ہم لوگوں کو بھی بھیجا آپ کے سامنے اپیل کرنے کے لیے کہ آپ شری نریندر موڈی جی کو ان کو یہاں سے باہر بھیجنے کا راستہ دکھائیں گے وہ تو خود بھی کہتے ہیں جھولا لے کے نکل لیں گے لیکن ان کے ساتھ ساتھ شری یوگی کو بھی راستہ دکھانے کا کام کریں گے اور باہر بھیجنے کا کام کریں گے مانی لیے چناو آیوگ نے جو یہ عصہ میدانک اور غیر قانونی انہوں نے آدیش پارت کیا ہے بہن مائی وطی جی کو یہاں پر آپ کے بیچ میں آگرہ میں اس ریلی میں نہ اپسس ہو سکے اس کے لیے یوجنا بھر طریقے سے کار کیا ہے تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور جنہوں نے ان کے اوپر دواب بھی ڈالا ہے ان لوگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بہن مائی وطی جی ان میں سے نہیں ہیں جو کسی سے ڈر جائیں اور در ہو کر کر چھپ بیٹھنے کا کام کر انہوں نے کل رات میں ہی اسی لئے پریس کانفرنس کر مجبوری کے کارن آج آپ کے بیچ میں اپست نہیں ہو پائی ہیں لیکن ان کی یہ اپیل لے کر کے اور ان کی طرف سے اس اپیل کو لے کر کے ہم آپ کے بیچ میں اپست ہوئے اور میں پوری امید کرتا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ اس لئے نہیں بولوں گا کیونکہ آج ہمارے بیچ میں جن کو کی آپ بہت بے سبری سے سننا بھی چاہتے ہیں اور اکھلیش یادر جی اس پردیش کے ہی نہیں اس دیش کے نو جوانوں کے لیے ایک اپنے آپ میں مثال بن چکے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان کی جب باتیں سنیں گے تو آپ سنتے رہے پہلے بھی لیکن آج میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جس طرح گیر قانونی کارکل کیا گیا ہے اس کے بعد ان کی اپیل آج آپ کے دلوں کو ضرور چھونے کا کام کرے گی اور چودری عجیز سنگھ جی بھی آج آپ سے اپنی اپیل اسی طرح کی کرنے کا کام کریں گے اسی کے ساتھ میں اپنی بات سماپ کرتا ہوں آپ سے ودا لیتا ہوں لیکن ودا لینے کے پہلے میں سویم انرود کروں گا ماننی شریع اکھلے شادف جی سے کہ وہ آئیں منج پر اور آ کر کے اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد شریع چودری عجی سنگی آئیں گے آپ سے ودا لیتے ہوئے جی بھیم جی بھارت منج پر پسیت اور اس کارکم میں اپس جنہوں نے آدھنی بہن مائب تھی جی کہ نہ ہونے پر یہاں پر جب اپس نہیں ہے نوجوان ساتھی آکاش آنن جی یہاں پر اپس بہو جن سماج پارٹی کے راست مہا سچیو آدھنی ستیش مشرا جی راست لوگ دل کے نیتا آدھنی عجیس سنگ جی یہاں پر منج پر اپس سوی بہو سنگ سنگ ہمارے بزرگ مات بہن نوجوان ساتھی اور پتکار بند ہو میں سب سے پہلے اس چناوی جن سوا میں اوپر سے سبی لوگ کا بہت بہت چلی ہے تھوڑا بہت دھول مٹی بھی اڑ گئی ہم کو لگتا تھا کہ شاید لوگوں کا جوش اور منوول کم ہو جائے گا لیکن میں دیکھ رہا ہوں پورے میدان میں جہاں دیکھ رہا ہوں سری سر دکھائی دے رہے ہیں اور دیکھو کیسا رنگ بدلا ہے یہ رنگ کیسا چڑھ گیا ہے اب یہ نیلا یہ لال اور ہرا رنگ چڑھ کر بولا ہے اور جب سے لال نیلا ہرا سہارنپور اور دیون اور پہلے شرن سے بولا ہے تب سے بہت سارے لوگ گھورا گئے ہیں ایسا گھورا ہوئے کہ وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ راستہ کیا نکلے گا اب اب کوئی لوگ سنت میں راستہ نہیں نکلنے والا کتنا بھی دھیان ہٹا لیں یہ لوگ کتنا بھی مدے بدل لیں اور کتنی بھی پابندی لگا لیں یہ گڑھونڈن مہا گڑھونڈن بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو کوسو پیچھے چھوڑ دے گا آس پاس بھی نظر نہیں آنے بھارتی جب کبھی بارش ہوتی ہے تیج تیج بارش کی بھونوں کی آواز کبھی کبھی اٹھا دیتی ہے بتاؤ پہلے چرن کی بورٹ کی بارش بتاؤ پہلے چرن کے بورٹ کی بارش آپ کے کانوں تک پہنچ ہے کہ نہیں پہنچ ہے تو بتاؤ آنے والے اور چرن کے چناؤ کے لوگوں کو جگاؤ گے کہ نہیں جگاؤ گے دور بھاگ ہے اور پرستی ایسی ہیں کہ جو لوگ دو شپر لے کر کے بیٹھے ہیں لوگ جنہوں نے دو شپر لی ہوئی ہیں وہ آج سمیدھان کے رخوالے بن رہے ہیں دو شبد والے کبھی سمیدھان کے رخوالے نہیں ہو سکتے یہ بابا بھی رام بیٹھ جی کا دیا ہوا سمیدان ہے اور اگر وہ سوچ تے ہیں کہ آواز دوائی جا سکتی ہے یہ آواز دوائی جا سکتی ہے اگر وہ سوچ تے ہیں ہجاروں سار سے جنہوں نے آواز دوائی وہی آواز دوانا چاہتے ہیں آدھنی مائی وثی جی لیکن مجھے خوشی اس بات کی یہ جو سو سا بتا رہا ہے کہ جب مشین بولے گی تو لوگوں کے کان تک آباد جائے گی یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو مشین وں کو دوائی کر کے وہاں پہنچانے کی بات کام کریں گے یہ آگرہ کی سرجمی جہاں پر ایک طرف کرش بھکت مہا کبھی سورداز کی کن بھومی رہی ہے وہی دوسری طرف بھگوان کرش کے انن بھکت مہا کبھی رسکان کی بھی سرجمی ہے یہ جہاں پر ایک طرف ساسٹے سنگیت کے مہا گائے تان سین کی وہی دوسری طرف مہان سوفی سن سیک سلیم شیستی کی بھی کرم بھومی رہی ہے یہ علاقہ واسطہ میں یہ آپ لوگ جتنے موجود ہیں یہ ہندو مسلم سنسکتی اور ہندو مسلم تہجیب کی جیتی جاتی پیچان ہیں ویسے تو آگرہ کا پرچہ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہیں آگرہ کا پرچہ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں کسی سے پوچھ لیں اگر کسی بھی پریٹکس سے بھی پوچھ لیں کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے محبت کی تو آگرہ کا نام لیں گے ایسے سجمی کے لوگ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور پھر جس کے پاس آگرہ جیسے ہی جس میں محبت کی پہچان ہو جہاں پر بھائی چیارے کا پیغام جاتا ہو وہاں کے لوگوں سے ہم نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دل ایسا ہے جو دلوں میں نفرت فیل رہا ہے دلوں میں کھائی پیدا کر رہا ہے جس سگی کے سے کبھی انگریزوں نے ہمیں آپ کو بانٹ کر راج شیا تھا اسی راستے پہ بھاتی جنتہ پارٹی چل لئی ہے یہ مہا گڑوندن اس نفرت کی بیوال کو گرانے والا مہا گڑوندن ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مہا ملاوٹ ہے ہم اسے کہنا چاہتے ہیں یہ مہا گڑوندن دلوں کو جھوڑنے والا گڑوندن ہے ساتھ چلنے والا گڑوندن ہے جو ہمارے زمین پر لوگ ہیں کسان گریب ہزار سال سے جنہیں سمان نہیں مل پایا تمام ہمارے گریب وہ مل کر کے آس ساتھ کھڑے ہیں یہ ان لوگوں کا مہا گڑوندن ہے اور اگر ہمارا مہا گڑوندن تین دلوں کا مہا ملاوٹ ہو سکتا ہے تو ہم انہی سے پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ دیش میں 38 سے زیادہ دلوں کا آپ نے گڑوندن کیا ہے آپ کے گڑوندن کا ہم لوگ کیا نام دیں کوئی نام ہو تو بتائیں کوئی نام ہو اس لئے ہم آپ سے نبی دن کرنا چاہتے ہیں وہ ڈر کر کے راج نیت اور دماغ سے راج نیت کر رہے ہیں وہ ڈر آ کر کے ہاں ڈر آ کر کے وہ ڈر آ کر کے اور دماغ سے راج نیت کر رہے ہیں لیکن یہ مہا گڑوندن دلوں کو جوڑ کر راج نیت کر رہا ہے کسان برواد ہو گیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم کسانوں کو لاب پہنچ آئیں گے لاب کاری مول لے دیں گے ان کی پیدا بار ایسی ہوگی کہ ان کی آگرہ اور آس پاس کے کسان بھائیو کس کی آئے دو گنی ہو گئی کس کو لاب کاری مول مل گیا یہاں کا کسان برباد ہو گیا آلو پیدا کرنے والا کسان آلو کو لے کر روتا رہا پریشان رہا لیکن اس کو قیمت نہیں ملی لیکن اس کو قیمت نہیں دے پائے کھول لٹ شوڑ میں گیا آلو سر گیا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں تھا لاغت بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن جو بجار بھاو یا کسانوں کو لاب کاری مول گر مل نا چیئے آلو کا نہیں دے پائے اگر کوئی ہمیں کسان بتا دے کہ اسے سرکار نے کوئی مدد کی ہو تو بتائیں اور جانوروں کو لے کر رازمی چھی جنہوں نے ہمارے آپ کے کارووار میں بھی جاد دھرم دیکھ لیا ہمارے آپ کے اگر یہ آواز آ رہی ہے اگر یہ آواز جو آ رہی ہے یہ تو سب جان گئے جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ جو نعرے لگا رہے ہیں اور اگر یہ بات جان گئے ہو اگر یہ بات آپ جان گئے ہو جو کہہ رہے ہو آپ تو بتاؤ چوکی دار کی چوکی چھین ہو گے کہ نہیں چھین ہو گے میں مان لوں کہ ان کی چوکی چھین جائے گی کہیں ایسا نہ ہو اور یہ آگرہ والے جانتے ہوں گے اور آس پاس کے لوگ چاہ بنا دودھ کے اچھی نہیں بنتی کوئی ہے ایسا جو کالی چاہ زیادہ پیتا ہو جب تک دودھ اچھا نہیں ہوگا تب تک چاہ اچھی نہیں بن سکتی تو اس بار اگر چوکی دار بن کر آئے ہیں تو ایک چوکی نہیں جتنی چوکی دار ہیں ان سب کی چوکی آپ کو چھین نہ ہوگا یہ راستہ کیا دکھا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو یہ ہماری آپ کی امیدوں کا راستہ بن کرنا چاہتے ہیں یہ ہماری آپ کے بیچ میں محبت ختم کرنا چاہتے ہیں بھائی چارہ ختم کرنا چاہتے ہیں یہ نفرتوں کی کھائیوں کی رادنیت کرنا چاہتے ہیں ہو جہاں کسان بدحال ہو گیا وہ نوجمان کے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ان کا بھبست کیا ہوگا ہمارے لاکھوں کروڑوں نوجمان نوکری نہیں ان کے ہاتھ میں پہلے تو اچھی پڑھائی نہیں دے بھاری سرکار ہیں اور جب پڑھائی اچھی نہیں ہے تو نوکری کہاں سے مل جائے گی اور یاد کرو وہ دن جب سرکار نے نوٹ بندی کی تھی یہاں پر موجود ہوں گے لوگ جو کام کرتے ہیں ہاتھ سے کاری گر ہیں جو ہاتھ سے اپنے ہنر سے کام کرتے ہیں بتاؤ نوٹ بندی کے سمیہ پر سب سے زیادہ پریشانی آئی کہ نہیں آئی نوٹ بندی ایسی کی کہ نجانے کتنے گریبوں لوگوں کی جان چھلی گئی لائن میں کھڑے رہے لائن میں لگ کر کے اپنا کاروبار بند کر دیا اور یاد رکھنا ساتھی ہو آپ میں سے ایسے بھی ساتھی ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا جیت کا کاروبار بند ہو گیا وہ دو بارہ کاروبار نہیں شروع کر پائے نوٹ بند کی مار سے لوگوں کا پیسہ چھین لیا سب کا پیسہ جمع ہو گیا بینکوں میں بینکیں بھر گئیں بتاؤ کسی کے پاس پرانا روپیہ بچا ہو تو بتائے کوئی ایک آدم شاید نشانی کے لئے رکھا ہو اب یہ سرکار جو نوٹ بندی کے آکڑے آنے چیئے تھے ان آکڑوں سے کھیل لئے یہ سرکار ان آکڑوں میں بھی چوری دکھائی دے رہی ہے اب سچھائی نہیں بتا پاری سرکار اگر وہ نوٹ بندی کر سکتے ہیں اگر وہ نوٹ بندی کر سکتے ہیں تو بتاؤ ہمارے ساتھیوں ان کو بورڈ بندی کرو گے کہ نہیں کرو گیا جنہوں نے تکلیب بھی پریشانی دی گریب کا ایک آنسو بھی بھارتی جنتہ پارٹی کیوں ڈبا سکتا ہے ایسا کام کیا نوٹ بندی سے جی ایسٹی لگا دیا ہمیں اور آپ کو سمجھائے کہ جی ایسٹی سے بیپار سمل جائے گا کاروبار اچھا ہو جائے گا دیش ترقی کے راستے پر چلا جائے گا لیکن بتاؤ جی ایسٹی سے ان کا بھی کاروبار چوپٹ ہو گیا ان سے جڑے لوگوں کا بھی بروادی ہو گئی یہ جی ایسٹی کانون نے ایسا جال فسایا کہ ہمارا بیپاری کاریگر اور مزدور سب فس گیا کبھی کبھی لگتا ہے کہ نوڈ بندی جی ایسٹی بھشتہ چار اور کالے دھن بابسی کے لئے نہیں تھا یہ بھارتی جنسہ پارٹی نے دیش کے ایک پرسنٹ لوگوں کو لا پہنچانے کے لئے یہ نوڈ بندی اور جی ایسٹی کا فیصہ لیا مجھے نہیں پتا کہ ہمارے آپ کے وہ دیش کے پردھان منطری ہیں کہ ہمارے آپ کے ہیں لیکن آخرے بتاتے ہیں کہ دیش کے ایک پرسنٹ کے ہی وہ پردھان منطری ہیں 99% کے پردھان منطری نہیں ہیں اور پھر جب نوکری مانگی روزگار مانگا تو کیا کہا کہ جاؤ پکوڑے بنا لو جا کر کے ارے انہیں پتہ ہی نہیں آگرہ میں تو کچھ اور کھائے جاتا پکوڑے کم کھائے جاتے ہیں کہا تھا کہ توریس بڑھے ہوں گے نوٹ بندی پر تمام دنیا کے جو دوسرے حصے سے لوگ آئے تھے وہ پریشان ہو گئے تقلیم میں آگے کہ اب کیا ہوگا اس سمیہ بھی اگر کسی نے مدد کی تھی تو وہ سماج والی سرکار تھی اس سمیہ ان ٹوریسٹ وں کی ویپاریوں کی مدد کرنے کا سب انتظار کر رہے ہیں اب بورٹ کب ڈالنا ہے آپ بھی انتظار بورٹ ڈالنے کئی کر رہے ہیں بتاؤ کون سا بکاس کیا ہے بی جے پی کے لوگوں نے بتائیے ہمیں یہ آگرہ تو شاید سمارٹ سیڈی تھا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کتنے سمارٹ ہوا بتاؤ آپ کتنا سمارٹ کر دیا شہر کو لیکن آگرہ والے لوگ اور یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں سپا بسپا اور آر ایلی کے بہت سمارٹ ہیں اس بار مسین میں بوٹ نہیں پڑھنے والا ان لوگوں کا کیا سمارٹ سٹی سوچ بھارت کے نام پر نہ جانے کتنے لوگوں نے جھاڑو اٹھایا اور انہوں نے بھی جھاڑو اٹھایا آگرہ میں جنہوں نے تاج مل کو کبھی سوچی سے ہٹا دیا تھا سوچی سے ہٹا دیا کہ یہ ٹورس جگہ نہیں ہے جانتے ہو ہوں گے بعد میں بابا مکھمندی جی کو آ کر یہ پر جھاڑو مارنا پڑ گیا تھا بتاؤ جھاڑو اتنا مارا سب نے مارا کہیں کودہ ہٹا کیا یہ بتاؤ ہمیں اور یہ جو ہمارے گاؤں سے آئے ہوں گے جو گرامی چیز کے لوگ ہوں گے کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کو دھیان سے سننا ان کا بھاشر سوچالے سے شروع ہوتا ہے اور سوچالے پہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور سنائیں یہاں پہ کانگریز بھی ہے کئی بس میں ایک ادھار دینا چاہتا ہوں کانگریز کی سمیں پہ جو سوچالے بنتے تھے وہ ایک گڑڈے والے سوچالے بنتے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ دو گڑڈے والا سوچالے بنا رہے ہیں نہ کانگریز نے پانی دیا سوچالے میں نہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پانی پہنچا سوچالے میں کوئی کیسے جا سکتا سوچالے بینا پانی کے بتاؤ ہمیں کیا حالت کرنی اس شہر کی جو سب سے خوبصورہ شہر ہو سکتا ہے اس شہر کو جوڑنے کے لئے راز دانی سے یہی دل کے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے راز دانی سے جوڑنے کا کام کیا شہر کو آدھنی مائبتی جی نے اس آگرہ کو دلی سے جوڑ دیا اور سماج وادی لوگوں نے آگرہ کو لگنو سے جوڑ دیا بولو جوڑا کی نہیں جوڑا ہم لوگوں نے آت کو اور جب کبھی اس سڑک پہ چلتے ہوگے تو لگتا ہوگا کہ کوئی دیش کی سڑک ہے اس سے بیتر سڑک کہیں نہیں بنی یہی آوٹر رنگ روڈ اور آپ کے جام سے نزاد دلانے کے لئے جتنی سڑک بنی اتنی بنی رہ گئی اس کے آگے نہیں بننے دی بتاؤ نزاد نے کیوں روک دیا کام جیسے ہمارے گاؤں کے لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک گلہ گھونٹو بیماری ہوتی ہے گاؤں میں اسی طرح بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی کام روک بیماری ہے جو کام چل لاؤ اس کو طرح روک دیں گے وہ سڑک جو اس چیئر کو جوڑ دیتی ادھر سے ادھر نکل جاتے لوگ وہ سب کا سب کام رک گیا وہ خوص چیزیں جو بننا شروع ہو گئی تھیں ٹورز کے علاقے میں ہم جانتے کتنی مشکل ہوتی ایک کام کو شروع کرنے میں وہ بھی تاج مل کے آس واس اگر کوئی کام شروع ہونا ہے سالوں سال لگ جاتا ہے پرمیشن لینے میں بڑی مشکل سے تو کام شروع کیا سندر بنایا اچھا بنایا اس کے ساتھ ساتھ میوزیم بھی بننے جارہا تھا وہ بھی روک دیا انہوں نے اور ہم سماج وادیوں نے یہ بھی کہا کہ تورس دنیا سے آتے ہیں یہاں پر اور وہ دنیا کے تورس جب یہاں آتے ہیں اور اپنے دیش کا سمیں دیکھتے ہیں تو کسی دیش میں صبح ہو رہی ہوتی ہے کسی میں دوپیر ہو رہی ہوتی ہے کسی میں شام ہو ہوئی کسی میں آدھی رہ تو ایک کھانے کا ہم نے انتظام کیا تا کہ کم سے کم ایسی جگہ بن جائے کہ چوبیس گھنٹے وہاں پر چاہے کھانا ناس پانی اور ٹورس آئے تو وہاں پورا بیٹھ کر کے اپنا جس سمیں چھائیں اس میں کھانا پی لیں وہ وہ بھی روک دیا انہیں پتہ نہیں کام سے کتنی دشمنی ہے انہیں جہاں کام سے دشمنی ہے وہیں یہ کبھی سممان نہیں دے سکتے جو سممیدان سے ہمیں سممان ملے عدکار ملے ہیں بابا بھیم رامیٹ کر جی نے جو سممان دیا اور سممان وہ جو سممیدان سے ملے ہمیں عدکار ان عدکاروں کو بھی چھیننے کا کام کر رہے ہیں یہ لوگ اگر عدکاروں کو چھیننے کا کام کر رہے ہیں تو بتاؤ انہیں سجاد دوگے کہ نہیں دوگے حدنی مائیویتی جی نے کوئی خراب بات نہیں جوڑنے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ جڑ جائیں لوگ لیکن ہر بات میں مہا گڑبندن کی وہ کمی ڈھونڈ رہے ہیں ہر بات میں کمی ڈھونڈ رہے ہیں اس دے بتاؤ آپ لوگ سابدھان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے سابدھان اور آج جب وہ نہیں آ پائیں لیکن ان کے سمرتھک لاکھوں لاکھ سنکھ میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ بتاؤ ان پرچاسیوں کو جتاؤ گے کہ نہیں جتاؤ گے اور اگر اب بھی نہیں جیتے تو بتاؤ کیا سممان ہے اس گڑبندن کھا اگر پہلے شن کے لوگوں نے جتا کر کے دکھا دیا تو جو رات میں توفان شرع اس سے تیز توفان سے بوٹ ڈالو گے کہ نہیں ڈالو گے اور پھر ہمارے منوش کمار سونی جی جو یہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں ہم اپنے تمام لوگوں سے اپیل کریں گے سماج بادی ساتھیوں سے بھی ان کا چناؤ چن چائے ہاتھی ہو آپ کا چناؤ چن سائیکل نہیں لڑ رہا لیکن ہاتھی والے ہی آپ کے ساتھی ہے ایک بھگوان شرمہ اول گوڈ ڈیو پنڈ چناؤ لڑ رہے ہیں یہ چائیں جیسے ہوں لیکن گڑھ وندن کے پرتیاسی ہیں یہ جیتیں گے اور آپ لوگ انہیں جتا کر کے بھیجنا یہی بھی نبیدن ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں انہیں سمیہ کم ملا لیکن دن رات گھوم لیں لوگوں سے اس لئے مدد کرو گے اور مصرہ میں تو سب کو جگہ دیا انہوں نے کو نارین سنگ کی ہیں ان کا چناؤچن بھی یاد رکھنا ان کا چناؤچن ہینڈ پمپ ہے اسے سپا و بسپا کے لوگ دونوں مل کر ان کو جتانے کا خام کھرنا اور پھر ہم تو اس لئے بانگنے آئے کیونکہ کرشن بھگوان ہوا ہیں یہ بھاج پائیوں نے سب بھگوانوں کی جاتی بتاتی تھی ہنومان جی کی بھی جاتی بتاتی تھی اس لئے بھاج پائیوں کو سبق سکھانا ہے جنہوں نے سماج کو ہمارے آپ کے رشتوں کو اور سمدھان سے لے کر تمام سساؤں کو توڑنے کا کام کی آئے آج جو چیزیں ہو رہی ہیں دیش میں آج جو تمام چیزوں کا سامنہ کرنے پڑ رہا ہے وہ اسی لئے کرنا پڑ رہا ہے کہ آج اونچی اونچی کرسیوں پہ دو شپت لینے والے بیٹھ گئے ہیں وہ یہی ماں گھڑ بندان یہ دلوں کا گھڑ بندان یہ دلوں کا گھڑ بندان گریبوں کا گھڑ انہیں ہٹانے کا کام کرے گا اس کے لئے بھی چناؤ ہے آپ سب سے نویدن کرتا ہوا اور بدھائی دیتا ہوا کہ اتنا شاندار اعتحاس کرکم ہوا ہے اور ہمیں بھروسہ ہے سبھی میں کہتا ہوں آدمی عجی سنگھ جسے نویدن کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بات رکھیں شریع اخلیش یادف جی پور مکھ منتری سماج وادی پارٹی کے ڈھا ستیش مشرا جی اُبھرتے ہوئے نویو اک آکاش آنند جی منچ پہ بیٹھے ہوئے گٹ بندن کے نیتا گن اور آگرہ میں دور دور سے آئی ہوئے ساتھی وں نویو کو جو جوش ہے جو اتصحہ ہے جو سنگ شا ہے آپ نے تیع کر لیا ہے کہ دوسرے چرن میں بھاجپا کا صفایہ تیع ہے جو نفرت کی راجنیتی بھاجپا نے مجفر نگر سے شروع کی تھی ایک گٹ بندن کی راجنیتی نے وہیں سے اس نفرت کی راجنیتی کو ختم کرنے کا کام کر دیا پہلے چرن کے آٹھوں سیٹ یہ ہار چکے ہیں دوسرے سنگ کی سب سیٹ ہار یں اور اتر پردیش سے بھاجپا کا سوپڑ ساف ہو جائے جائے بہن مایو عوطی جی کو ایک شریعن کر کے ایسی کے دوارہ انہوں نے آپ کے بیچ میں آنے سے روکنے کا کام کیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں موضی سا رہاج مایو جی آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن وہ آپ کے دل میں بستی ہیں اور آپ کا شریعن کام آنے والا نہیں ہے کیا کیا وائدے کیے تھے کیا کیا وائدے کیے تھے اچھے دن آگئے وہ آپ کے اچھے دن کی بات نہیں کر رہے تھے موضی جی تو اپنے اچھے دن کی بات کر رہے تھے موضی کے اچھے دن آگئے نا کیا سوٹ پہنتا ہے دن میں تین بار بدلتا آپ لال ٹوپی لگا کے خڑے بڑے خوش ہو رہا ہو موضی کے ہٹ دیکھے ہیں اور پھر کہتے کیا موضی جی ابھی ستیش مشہ جی نے بھی بتایا میں تو فقیر ہوں جولا اٹھا کے چل دوں گا ہے بھگوان ہم سب کو فقیر بنا دیں مفت کی کھائیں گے دنیا بھر گھومیں گے تین بار ٹی وی میں بھاشن کریں گے اور جب جمعیداری نہیں نبھا پائیں گے تو کہیں گے میں تو فقیر ہوں پھر دیکھوں گا موضی ساگ اس جنتہ نے تیہ کر لیا ہے ہم اپنا اچھا دن سنو کے بعد لائیں گے اور آپ کا برا دن آنے والا ہے صرف اتر پریش ہی کافی ہے موضی جی اب آپ دلی چھوڑ کے ناک پر چھلے جائیے اور کہیں آپ کو جگہ ملنے والی نہیں ہے کیا کیا وائدے سے ساب باہر سے کالا دھن لے آؤں گا ہر ایک جی میں پندرہ لاس روپے پہنچ جائیں گے پہنچ گئے پندرہ لاس روپے پہلے تو پندرہ لاس آئے تھے آپ کی جی میں اب کیا کہتے موڈی جی کسانوں سے کیا کہتے ہیں تم تم مجھے ووٹ دو میں تمہیں دو ہزار روپے دوں گا گریب ہو گیا بچہرہ پہلے پندرہ لاس دے رہا تھا اب دو ہزار دے رہا ہے موڈی صاحب کسانوں کو اپنی محنت کا اپنا فصل کا دام چاہیے آپ کی کھرات کی ضرور نہیں ہے کسانوں یاد کرو دو اکٹوبر کسان جانا چاہتے تھے دلی میں اپنے گنے کا دام مانگنے بجلی کا ریش کم کرنے کیا کیا موڈی نے گولی چلائی لاتھی چلائی پانی برسایا اب آپ کو تے کرنا ہے آپ تو جائیں اور نو جوانوں دو کرو روزگار ہر سال پیدا کروں گا آپ ریپورٹ دیکھ لیجے سرکاری ریپورٹ جو دبانے کی کوشش کر رہے اتنی بے روزگاری 45 سال میں کبھی نہیں ہوئی جو موڈی راج میں ہوئی کرو جو ختم ہو گئے پانچ سال میں موڈی سرکار نے ایک سرکاری نوکری میں کسی کی بھرتی نہیں کی دو سال میں یوگی نے ایک سرکاری نوکری کسی نو بیوک کو دینے کا کام نہیں کیا پراتھنا پتھ لیا جاتا ہے فیس لی جاتی ہے اگزام ہوتا ہے اپوائنٹ منٹ لیٹر نہیں ملتا کبھی ہائی کوٹ روگ دیتا کبھی لیک ہو جاتا ہے نئے اگرام کی تاریخ ہو جاتی ہے لیکن سچ یہ ہے ایک بھی نو یو کو روزگار نہیں ملا لیکن موضی جی نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے اپنی زندگی بتانے کا پکوڑے بناو بیٹا پکوڑے موضی جی کہتے پکوڑے بناو کروگے موضی کا تھوکر مارو گئے ایسی تھوکر کی ناغپر میں جا کے گرے گا یہ تو آپ نے تیہ کر لیا لیکن اگر آپ پانچ سال کا لیکھا جو کھا دو گے نوٹ بندی نے گریب آدمی کی روزی روٹی چھین نے کا کام کیا جی ایس ٹی نے ویاپاری جو آج ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہر ایک ورگ سے پانچ سال میں آپ کی آئے کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے کوئی ورگ موضی جی سے خوش نہیں ہے لیکن ایک پراسنا میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے سامنے بہت سے ٹی وی والے کھڑے ہوئے ہے اچھے آدمی لیکن آپ ٹی وی دیکھنا بند کر دو سوائے موضی کا پروپیگنڈا کرنے کے سوائے ہندوستان پاکستان کاشمیر کی بات کرنے کے یہ آؤ کوئی خبر آپ کو دینا نہیں چاہتے موضی صاحب نے 2014 میں میرٹ میں میتنگ کی تھی سوائ تین لاکھ آدمی آج دن پہلے میرٹ میٹنگ کی 22,000 آدمی آئے تھے کسی ٹی وی نے دکھایا نہیں سہاران پور میں صرف اٹھارا جان لوگ تھے کسی ٹی وی نے دکھایا نہیں اور سہاران پور کی گھڑ بندن کی ریلی دیکھی تھی آب نے علی گر کی گھڑ بندن کی ریلی دیکھی تھی میرٹ کی دیکھی تھی آج کی ریلی دیکھی ہے اب موڈی صاحب کی یہاں ریلی کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اس لئے اگر آپ دو دن بس شانت جمعات سے اگر ووٹ دینا چاہتے ہو تو ٹی وی کو دیکھنا بند کر دو بند کر دو گے باز پھر تو گٹ بند نہیں جیتے گا اور کوئی جیتنے والا نہیں ہے اور شوڑ کی جگہ کہاں ہے شوڑ کی جگہ کہاں ہے بی جی پی کا ایک اور پرشار ہے بی جی پی کا ایک اور پرشار ہے بڑا مجبوط پرحان منتری ہے موڈی چور کا جمانہ جانے والا ہے آپ کے اٹھے دن آنے والے ایک اور پرشار ہے بھاج پا با مجبوط پرحان منتری ہے چھپن انچ کی چھاتی ہے دل ایک انچ کا بھی نہیں ہے اس کے دل میں گریب کے لیے اخلیت کے لیے دلت کے لیے بی روزگار کے لیے کسان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس کے دل میں امبانی یدانی ایک موڈی دو موڈی تین موڈی چار موڈی جو بھی بینک سے دس رہا کروڑ روپے لے کے بھاگ جا یہ موڈی جی ہمیں چوکی دار نہیں چاہیے ہمیں پردان منتری چاہیے دن میں تین بار اس کے بھاشن سنو ریڈیو پہ اس کے من کی بات سنو ہمیں پردان منتری چاہیے جو ہمارے من کی بات سنے یہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں موڈی سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے بھائیہ نہیں نہ 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 یہ جھوٹ نہیں بولتا اس نے آج پہ ایک سچ نہیں بولا ایک سچ نہیں بولا اس کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہے میں آپ کو بتاؤ راجیو شکلا کا نام سنا ہے پتکار ہے ایمپی رہے ہیں بنتری رہے ہیں 2003 میں انہوں نے موڈی صاحب کا انٹرویو کیا تھا ویڈیو ٹیوب پہ دیکھ لینا یو ٹیوب پہ ہے ان کا ویڈیو پوش آپ کمپیوٹر کی بات کرتے وہ رس تو کمپیوٹر کی بات نہیں جانتے بولے میں مہنت کی ہے سیکھا ہے کچھ سیکھ گیا ہوں شکلا جی نے پوچھا کہا تک پڑھے ہو بولے میں ہائی سکول پاس ہو کوئی بات نہیں پرہان منتری بننے کے لیے کوئی ایمے پاس ہونا ضروری نہیں ہے لیکن تین مہینے بار جیتلی صاحب اور امیت شہا ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک ڈگری دکھاتے ہیں موڈی صاحب کی موڈی صاحب نے ایمے پاس کیا تھا امرجنسی کے دنوں میں انٹرنیشنل پولٹیکل سائنس میں اور ایک کمپیٹرائز ڈگری سب کو دکھاتے ہیں انٹرنیشنل پولٹیکل سائنس جیسا کوئی سبجیک کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے پولٹیکل سائنس ہے انٹرنیشنل پولٹیکل سائنس نہیں اور امرجنسی کے دنوں میں کمپیٹر نہیں تھا ہاتھ سے نمبر لکھے جاتے تھے کوئی کمپیٹرائز ڈگری نہیں تھی ایک ڈلی سرکار کے منتری نے اپنا غلط افی دیویز دیا تھا ایڈوکیشن کا اس کو جیل جانا پڑا رٹی آئی سرم کہتے کہتے تھک گئے دہی انیورسٹی نے آج تک موڈی صاحب کی انیورسٹی ہم کو بھیجنے کا کام نہیں کیا ایسے جھوٹے آدمی کو آپ دیش کا بھوش سوپ سکتے ہو نہیں سوپ نا من بنا لیا ہمیں نیا چوکیدار چاہیے ہمیں چوکیدار نہیں چاہیے ہمیں نیا پردھان منتری چاہیے اور نیا پردھان منتری آپ لوگ تہہ کرنے والے ہو انہی شفدوں کے ساتھ میں آپ کو بہت بہت دھڑوات دینا چاہتا ہوں بہت بہت دھنواد آپ کو جہیں کھڑی 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 جنہ آمد مہ 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 پاسا 19 میں پلٹائی لہرچائی یوپی میں پاسا 19 میں پلٹائی لہرچائی یوپی میں موسیقی نمسکا میں ہوں علی عباس تیز رفتان نیوز میں آپ کا سباغت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں میں